آج آپ کے لئے خوشخبری ہے کہ ایک ایسا مقدس درود پاک میں آج آپ کو تعلیم کروں گا کہ جو ہر بڑی سے بڑی روحانی اور جسمانی بیمانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے نہائیت مجرب المجرب مانا جاتا ہے اور یہ اتنا امپورٹنٹ درود پاک ہے اس کے فضال و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین اس کے متعلق فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ وہ درود پاک ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے موت کے علاوہ ہر بڑے سے بڑے مرض سے شفاہیابی نصیب ہوتی ہے ہر بڑے سے بڑی تکلیف کو دور کرنے کے لئے یہ درود پاک نہائیت مجرب المجرب مانا جاتا ہے میرے دادا مرشد حضرت یعودین مدنی رحمت اللہ علیہ اس درود پاک کے عامل گزرے ہیں اور یہ وہ درود پاک ہے کہ اس کی میں نے بھی الحمدللہ مجھے بھی اس درود پاک کی ریاضت کرنے کا شرف حاصل ہوا اور جب آج میں آپ کو اس کے فضال و برکات بتاؤں گا اپنے توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور میں اجازت کے ساتھ یہ درود پاک آج تعلیم کروں گا اور اجازت ان کو دوں گا صرف کہ جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تک تو یہ ویڈیو پہنچ گئی آپ کی خوشبختی خوشنصیبی لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ امتیوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ درود شفاق کی قصد کریں اور اس کی برکت سے ہر طرح کی روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات حاصل کریں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو درود شفاق کی صدیت بھی بتاؤں گا اس کو پڑھنے کا خاص طریقہ بھی بتاؤں گا اس کو پڑھنے کی تعداد بھی بتاؤں گا اور اس کو لکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کیونکہ یہ ایک راز ہے اگر کوئی شخص درود شفاق کو لکھے اور جو طریقہ بتاؤں گا اس طریقے کے مطابق لکھے اور لکھ کر پیئے تو اللہ کریم بڑی کرم نوازی فرماتا ہے کئی مریض شفایاب ہوئے اور میں الحمدللہ آج آپ کو ایسے ایسے بہانیں آپ کو سناؤں گا کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اس کو پڑھنے کی فضیلت طریقہ سب کچھ آپ کو آج بتاؤں گا دیکھیں اگر آپ کسی بھی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ ڈاکٹرز نے آپ کو لا علاج قرار دے دیے یا آپ کا ایسا مرض ہے کہ آپ علاج کر کر کے تھک چکے ہیں اور میڈیسنز کھا کر تھک چکے ہیں اور مرض آپ کا دور نہیں ہوتا یا آپ کی ڈیزیز ایسی ہے بیماری ایسی ہے کہ ڈائیگنوز ہی نہیں ہوتی اور ڈاکٹر بھی آجیز آ چکے طبیب بھی آجیز آ چکے اور سمجھیں کہ اب آپ نے یہ تصور کر لیا کہ اس بیماری کو لے کر ہی آپ کبر میں اتر جائیں گے تو آپ بلکل اگر آپ کے ایسی سوچ ہے تو آپ نے بلکل نہیں گبرانا اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا درودہ شفاہ کے برکت سے آپ کو آپ کے مرض سے نجات عصیب ہوگی یہاں کئی ایسی الحمدللہ میرے پاس باہرے ہیں کہ جنہوں نے درودہ شفاہ کے قصد کی تو اللہ تعالی نے انہیں شفاہ عطا فرمائی جیسا کہ بالخصوص ابھی پچھلے دنوں ایک بہنہ کا میسیج تشریف لائیا وہ کہہ رہی تھی کہتی ہیں کہ میری معلومہ باجی عرصہ تین چار سال سے بے اولاد تھی بڑی پریشان تھی بڑی پریشان تھی کہتی ہیں کہ ہمارے پاس انہوں نے روحانی علاج کے لئے رابطہ کیا تو ہم نے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ درودہ شفاہ کے بارہ تعویز ان کو لکھ کر دیئے اور یہ کہا کہ آپ نے درودہ شفاہ کے اس تعویز کو پانی میں گول کر پینے تو درودہ شفاہ کے تعویز پینے کی برکت سے اللہ تبارک وطالعہ نے کرم فرمایا اور وہ کہ جو تین چار سال سے بے اولاد تھی چالیس دن کے اندر اندر اللہ تبارک وطالعہ نے کرم فرمایا کہ وہ امید سے ہو گئی یہ تو ایک صرف چھوٹی سی بار ہے میں ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہتا نہیں تو اور بہت ساری ایسی سمجھیں کہ ایسی میرے پاس بہاریں ہیں کہ میں آپ کو سناو تو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کیونکہ کسی بھی قسم کا آپ کا مرض ہے خواب آ بلڈ پریشر ہے ہیپاٹائٹس ہے یرکان ہے دل کے مریض نہائیت بہترین علاج ہے درود شفاہ آنکھوں کے مریض درود شفاہ بہترین علاج ہے آپ کے گردے نکارہ ہو گئے ہیں تبخیر کا مسئلہ ہے یہ آپ دماغی امراض ہیں نفسیاتی امراض ہیں اور ایسی سمجھے کہ مولک مولک بیماریاں جن کو ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے دیئے آپ کو شگر ہے یہ کسی بھی قسم کے مسائل ہیں آپ نے یقین کامل کے ساتھ درود شفاہ کو پڑھنا ہے اور علاج بھی آپ ساتھ ساتھ کراتے رہیں کہ یہ سنت ہے لیکن روحانی علاج کروانا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ بندے کے ساتھ کچھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ جادو کا معاملہ ہے جنات کا معاملہ ہے اس کے ساتھ نظر بد ہے سہر ہے جادو ہے بندیش ہے کسی نے صحت باندھ دی ہے کسی بھی قسم کا پروپرم ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ لیکن آپ میڈیسن کی طرف گئے آپ ڈاکٹرز کے پاس جا جا کر دھکے کھا کھا کر آپ پریشان ہوئے لیکن آپ کو شفاہیابی نصیب نہیں ہو نہ ہوئی بڑے سے بڑے پروفیسر سے آپ نے کنسلٹ کر لیا بڑے سے بڑے سمجھنے کے ایسے ایف سی پی ایس ڈاکٹرز کے جن کے متعلق مشہور ہے کہ یہ بہت قابل ڈاکٹرز ہیں لیکن آپ گئے میڈیسنز انہوں نے تجویز کی آپ نے پروپر ٹریٹمنٹ کیا ٹریٹمنٹ لیا میڈیسنز کھائیں لیکن شفاہیابی نصیب نہ ہوئی اس کی وجہ سمٹائمز ہیوں ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ روحانی معاملات بھی چل رہے ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا تو اگر آپ دودھ شفاہ کو یقین کامل کے ساتھ جو میں طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں ورد کریں گے اور ان کے تعویز بنا کر پییں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو شفاہیابی نصیب ہوگی کسی بھی قسم کی نظر بد ہو اللہ کی رحمت سے کاٹ ہو جائے گے کسی بھی قسم کا جادو کا بندیش کا کسی بھی قسم کا معاملہ ہوگا اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے مرشید کے صدقے آپ کو شفاہیابی نصیب ہوگی کرنا یہ ہے کہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ روزانہ تین سو تیرہ مرتبہ درود شفاہ پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ یقین کامل کے ساتھ یاد رکھے گا کہ یقین کامل شرط اول ہے یقین کامل کے ساتھ اور یقین مانے الحمدللہ بہت بہار ہے کہ جنہوں نے درود شفاہ پڑھا اللہ تعالی نے ان کو شفاہ تفرمائی یہ ایسا بہترین درود پاکہ کہ ہر طرح کی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور بالخصوص کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جو نفس ہے وہ عبادات کی طرف مائل نہیں ہوتا نفس عبادات میں سسری ڈالتا ہے اور بالخصوص جو جادو کے مریض ہوتے ہیں بہت دیتہ سسس ہو جاتے ہیں عبادات کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی اور غلط نیگٹیو ٹھنکنگ ان کے ذہنوں میں ہوتی ہر وقت بری سوچ برا وہم برا وسوزہ ہر وقت نیگٹیو ٹھنکنگ دنیا سے اور خوشوں سے مایوس اور سمجھے کہ بس یہ ذہن بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس ہمارے ساتھ اچھا کچھ نہیں ہونے والا بس اب ہماری بربادی ہی بربادی ہے بس ہمارے لئے کوئی خیار اور بلائی نہیں رہی بس جو انہیں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تباہ و برباد ہوئے ہیں اور ہو جانا ہے خوشیں ہم سے روپ چکے ہیں تو بالکل آپ پریشان نہ ہو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ درود شفا توجہ کے ساتھ پڑنا ہے توجہ کے ساتھ حضور نبی عبیق علیہ السلام کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ میرا آخری علاج ہے اور اسی کو پڑھنے کی برکت سے مجھے شفا نصیب ہوگی ایک پانی کی بوتل اپنے پاس رکھیں آپ درود شفا پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ نے پانی کی بوتل میں دم کرنے اچھا تین سو تیرہ لازمی پڑھنا ہے تین سو تیرہ نہ بھی پڑھ سکیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی ان کو پڑھ کر دے دے یا کوئی پڑھ کر دینے والا نہیں ہے تو کم از کم ایک تصویح آپ نے اس کی پڑھ لینی ہے پڑھ کر پانی پر دم کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ درود شفا کو زافران کے ساتھ لکھنا ہے کسی سفید کاغذ پر یعنی کہ تعویز بنانے ہیں اچھا لکھنا کیسے ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں اللہم ابحا کے جو دو سراخ ہیں ان کو کھلا رکھنا ہے میم کے سراخ کو کھلا رکھنا ہے اعراب نہیں لگانے اعراب لگانے کی حاجت نہیں ہے زافران کے ساتھ زردے کے ساتھ زردے کے رنگ کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں زافران کے ساتھ لکھنا زیادہ بہتر ہے زافران اگر نہیں ملتا تو زردے کے کلر کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے آپ کوشش کریں کہ بارہ پندرہ تعویز اکٹھے لکھ لیا کریں نوزانہ آپ نے ایک تعویز بوتل میں ڈالنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ دودھ شفا پڑھ کر پانی کی بوتل پر بھی دم کرنا ہے اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے اسی پانی کو آپ نے صبح دوپیر شام پینا ہے اسی پانی کو ہی آپ نے استعمال کرنا ہے یقین کامل کے ساتھ استعمال کرنا ہے پانی پیتے جائیں دوسرا پانی بوتل میں ملاتے جائیں چالیس دن کا یہ عمل ہے آپ کر کے دیکھیں اپنے اندر واضح آپ تبدیلی محسوس کریں گے اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں اور اللہ نے چاہا تو صحت یابی ہی آپ کا مقدر بنے گی مزید آپ نے کچھ دودھ شفاق کے مطلق پوچھنا ہو تو میسیج میں کمٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور دیکھیں سواب کی نیت سے آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو ہر طرح کی روحانی جسمانی بیماریوں سے نجات نصیب فرمائیں